اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے لوکی کی سبزی اس کا نام سنتے ہی بچے بڑے دور بھاگ جاتے ہیں جب بھی یہ سبزی گھر میں بنتی ہے بلکہ آپ ایک ہی طرح سے سالن بنا بنا کے بچوں کو کھلائیں گی تو آپ کو خود بھی وہ سالن کھانے کا دل نہیں کرے گا تو آج میں آپ کو لوکی بنانے کا ایسا طریقہ بتانے والی ہوں کہ جس کو لوکی نہیں پسند وہ بھی آج کے بعد یہ مزیدہ سی سبزی مزے لے کر کھائے گا تو چلیے پھر ریسپی کو بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے ایک عدد لوکی لے لی ہے بڑے سائز والی یہ تقریباً ستر گرام اس کا وزن ہوگا اس لوکی کا لیکن لوکی آپ نے کچھی والی لینی ہے پکی والی نہیں لینی جس کے بیچ پکے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہیے آپ نے کچھی والی لوکی لینی ہے جس کے بیچ نہ ہو ٹھیک ہے اس کو دھوکے صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کا یہ جو پارٹ ہے آگے کا اور یہ جو پیچھے والا ہے ان دونوں کو ریموف کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کا چھلکا اتار لینا ہے جب بھی لوکی خریدا کریں اس کو تھوڑا سا چیک کر لیا کریں ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا دبا لیا کریں اگر تو وہ نرم ہے تو اس کا مطلب ہے لوکی کچھی ہے اگر وہ سخت ہے تو پھر لوکی پکی ہوئی ہے اس کے بیچ بھی اندر سے پکے ہوئے نکلیں گے تو وہ لوکی آپ نے بلکل نہیں خریدنی ہے جو سخت والی ہو تو اس طریقے سے ہم نے لوکی کے پورا چھلکے اتار لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے ہم نے اس کو اس طریقے سے گول گول کٹنا ہے ایک پیس تقریباً ایک انچ کا ہم نے کٹنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کٹنا ہے اور بہت زیادہ موٹا نہیں کٹنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہماری لوکی بہت اچھی کچھی والی نکلی ہے بھیجوں والی بلکل بھی نہیں ہے تو اس طرح والی آپ نے لوکی خرید دیئے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے گول گول لوکی کو کٹنا ہے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی بال میں ڈال دیں گے اور اس کو کریں گے میرینیٹ کیونکہ ہم یہاں پہ بڑی سپیشل قسم کی لوکی تیار کرنے والے ہیں 1 ٹی سپون لال مرچی پاورڈر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور 1.5 ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک 1.5 ٹی سپون اس میں پسا ہوا دھنیا پاورڈر جائے گا اور پھر ہم نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے پوری لوکی پہ اچھے سے لگ جائیں ٹھیک ہے بہت اچھا سا مکس کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی جو پیس ہے وہ رہ جائے مسالہ اچھا سا لگنا چاہیے ساری لوکی پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جتنا بھی مسالہ ہے وہ لوکی کے اندر تک چلا جائے اور لوکی ہماری بڑی مزیدار سی ہو جائے تو بس ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوکی میں سے ٹھیک ٹھیک پانی نکلے گا کیونکہ اس میں سے کافی سارا پانی نکلتا ہے تو یہ تھوڑا سا پانی اس میں سے نکلا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون کے برابر بیسن تاکہ ہم جب لوکی کو فرائی کریں تو یہ جو مسالہ ہے یہ بکھرے نہیں اور یہ لوکی پر ہی لگا رہے تو ہم اس میں بیسن لگائیں گے تاکہ مسالہ اس کے ساتھ اچھا سا چپک جائے تو 1 ٹیبل سپون سے زیادہ ہم نے بیسن اس میں نہیں ڈالنا ہے بیسن کو بھی اچھا سا ہم مکس کریں گے تاکہ ساری لوکی کے ساتھ مکس ہو جائے اب ہم اس کو کریں گے فرائی دوسری طرف ہمیں پین چاہیے ہوگا اور تقریباً 2 ٹیبل سپون آئل لیں گے زیادہ آئل ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور یہ آئل پورے کے پورے پین میں ہم نے پھیلا لینا ہے آنچ کو یہاں پہ لو میڈیم پہ رکھیں گے جب پین گرم ہو جائے اور اس کے بعد یہ جو پیسز ہیں لوکی کے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ آئل میں فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کم آئل میں بہترین فرائی ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے پین یہاں پہ میں نے تھوڑا سا کھلا لیا ہے تاکہ ساری لوکی ایک ہی ساتھ فرائی ہو جائے اور ہمارا ٹائم بھی تھوڑا سا کم لگے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ایک سے دو منٹ ایک سائٹ پہ ہم اس کو فرائی ہونے دیں گے اس پہ کلر آنے دیں گے دو منٹ کے بعد اب یہ دیکھیں اس پہ بڑا اچھا سا کلر آ جائے گا اور اس کے بعد ہم نے سائٹ چینج کر دیں گے تو یہ دیکھیں بڑا اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے ایک سائٹ پہ ہم نے یہاں پہ لوکی کو گلانا نہیں ہے تقریباً 50% تک ہم نے اس کو پکانا ہے باقی جو کسر ہوگی ہم جب مسالہ بنائیں گے تو اس میں یہ کسر پوری ہو جائے گی اب یہ دیکھیں ایک سائٹ سے بڑا اچھا سا کلر آ گیا ہے دو منٹ دوسری سائٹ سے بھی میں نے اس طریقے سے اس کو فرائی کیا ہے تو ہلکی سی یہ کرسپی بھی ہو گئی ہے اور یہ بڑی مزیدار سی ہو گئی ہے تو بس اسی طریقے سے دونوں طرف سے ہم نے کلر دینا ہے تقریباً یہ چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور اس کے بعد بس ہم نکال دیں گے جب دونوں طرف سے کلر آ جائے گا اور دوسری طرف جی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے ون تھرڈ کپ ہم آئل ڈالیں گے اور ہاف ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیس جائے گا ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابیت سفید زیرا آنچ کو میڈیم رکھیں گے میڈیم آنچ پر لیسن ادھرک کو ہلکا سا فرائی کریں گے ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تین کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ہری مرچوں کے ساتھ بھی اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے زیادہ نہیں پکائیں گے بس ایک منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی بلینڈ کی ہوئی پیاس اور دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ان کو بھی ہم بلینڈ کر کے ڈالیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ لیسن ادھرک اور ہری مرچوں پر مزید کلر نہ آئے آنچ کو ہلکا کر دیں گے مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپون جائے گا دھنیا پاودر اور ہاف ٹی سپون لال مرچی پاودر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی نمک مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں کور کر کے میڈیم آج پر پکائیں گے جتنا بھی ٹیماتر کا اور پیاس کا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے پانی جتنا بھی تھا پیاس اور ٹیماتر کا یہ ڈرائی ہو چکا ہے مسالہ اچھا سا بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹی ٹی سپون دہی ٹھیک ہے پھٹا ہوا دہی ڈالیں گے دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ سالان کھٹا ہو جائے گا اور یہ جو بول میں تھوڑا بہت مسالہ تھا اس میں 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 نے تھوڑا سا پانی ڈال کے تاکہ یہ مسالہ ضائع نہ ہو جائے یہ پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کلنا سٹارٹ ہو گیا ہے مسالہ اچھا سا بھون جائے اب ہم گریوی کے ساپ سے اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ کپ جتنا ٹھیک ہے اب آنچ کو تیز کر کے پہلے اس میں بوائل آنے دیں گے تو یہ دیکھیں جی اب بہترین اس میں بوائل آ چکا ہے آنچ کو اب میں یہاں پہ کر دوں گی ہلکا اور یہ جو ہم نے لوکی فرائی کی تھی یہ اس میں چلی جائے گی اور اس کو اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ یہ گریوی کے ساتھ اچھی سی مکس ہو جائے ٹھیک ہے اس کو اچھا سا مکس کریں گے آنچ کو میں نے یہاں پہ ہلکا ہی رکھا ہوا ہے ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے لوکی میں جتنی بھی کسر ہے وہ پوری ہو جائے اچھی سی گل جائے سات سے آٹھ منٹ کے بعد دھکن ہٹائیں گے تو یہ دیکھیں جی مہکتا ہوا ہمارا لوکی کا سالن تیار ہو چکا ہے بہت زبردست اس میں خوشبو آ رہی ہے وہی سمپل سے مسالے ڈالے ہیں لیکن پھر بھی جو خوشبو ہیں اس کی کیا ہی بات ہے یہاں پہ لوکی میں آپ کو دکھا دیتے ہوں بہترین گل چکی ہے آخر میں میں ون ٹی سپون اس میں ڈالوں گی کسوری مہتی ون فور ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ جائے گا اور یہ موٹی والی ہری مرچیں ڈال رہی ہوں یہ تھوڑی سی دکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں لیکن جس کو ہری مرچے کھانے میں پسند ہو تو وہ بھی کھا سکتا ہے تو بس اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے مکس کریں گے اور آنچ شاہ پہ ہلکی ہے دوبارہ سے اس کو کور کریں گے دو سے تین منٹ دم پہ ہم اس کو رکھ دیں گے جو کسوری مرچی ڈالی ہے گرم مسالہ ڈالا ہے اس کا فلیور نکل کر آئے دو منٹ کے بعد ڈھکن اٹائیں گے اور یہ جی مزیدار لوکی ہماری تیار ہو چکی ہے ہر دھنیا ڈالیں گے کیونکہ ہمارا دیسی کھانا ہر دھنیا کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہ جی ہمارا مہکتا ہوا لوکی کا سالن لوکی کی سبزی تیار ہے اور اب ہم اس کو بس نکالیں گے پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی زبردست گریوی کے ساتھ ہمارا لوکی کا سالن فرائی ہوئی لوکی کا جو آپ کو ٹیسٹ آئے گا کیونکہ اس میں الگ سے مسالے ہیں گریوی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے تو یہ دونوں فلیور آپ کو بہت ہی زبردست لگنے والے ہیں تو یہ سالن آپ اس کو کھلائیں جس کو لوکی نہیں پسند تو میں آپ کو کہتے ہوں ہاتھ نہیں رکے گا بار بار یہ سالن مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں بھی ٹیسٹ کروں گی گرم گرم یہ مزیدار سا سالن کیونکہ مجھ سے بھی سبر نہیں ہو رہا گرمیوں میں آپ کوشش کریں کہ لوکی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدے پہنچاتی ہے گرمی سے بچاتی ہے تو یہ جی مزیدار سا سالن آپ نے بنانا ضرور ہے اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسا بنا